موسیقی تو ریڈی ہوتے ہیں آپ کا بھائی ریڈی ہو گیا اب چلتے ہیں یونسٹری ویٹ ویٹ کچھ کمی ہیں پیسا لگے ہو بھائیس ہائی ٹھنک سندھی کلچر دے اور یہ ملوچی ڈریس لیٹس چینج اب ٹھیک ہے تو آپ کا بھائی تیار ہو گیا اب چلتے ہیں موسیقی بایسے مستو محاوی دکھیں دکھیں کچھ رکھ سے چلتے ہیں موسیقی 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 اور ہمیں سندھیوں کو بچپن سے ہی محبت کرنا سکھایا جاتا ہے ہماری جو تہذیب ہے تکریبن انڈس ویلی سیبلائزیشن اڑپا کے دور کی ہے یا مہین جو دڑوں جو مانا جاتا ہے ویسے تو پانچ ہزار سال بولتے ہیں لیکن مانا جاتا ہے کہ تیس ہزار سے چالیس ہزار سال بھی پرانی ہے اس کی تہذیب تو وہاں سے شروع ہوئی تھی ہے ہماری سندھ کی تہذیب یہاں سندھوں ندھی بیٹھی ہے اور ہم سندھی جو ہے محبت کا پچار لے کے پیدا ہوتے ہیں روشن بھائی یہ بتانا ہے کہ ٹوپی اجرک ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے جو آپ لوگ ثقافت میں پہنتے ہیں ٹوپی یا اجرک ہم اس لیے پہنتے ہیں ٹوپی جو ہے نا مطلب ہم سندھیوں میں ایک روایت ہے کہ جب بھی کہیں پہ جاؤ یا کہیں پر بھی جاؤ تو اپنا سر ہمیشہ ڈھکی رکھو تو ٹوپی اس لیے پہنی جاتی ہے دوسروں کے اعترام کے لیے یا کسی کے عزت میں اپنا سر ڈھکنا اپنا سر پہ رکھنا اس لیے ٹوپی پہنی جاتی ہے اور اجرک پہلے عورتے میں پہنتی ہے ایزے چادر یا ایزے دپٹا اجرک اور ٹوپی اپنی شان کو زندہ رکھنے کے لیے ہم پہنتے ہیں روشن بھائی یہ بتانا کہ اس کے سندھ کے لوگ بہت میمان نواز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو سندھ میں کوئی آپ ہی آو گا ہمارے گام انشاءاللہ بہت جلدہ رہے ہیں مجھے کوئی فیمس جگہ کے بارے بتائیں گھومنے میں مزا ہے مجھے جس کے ٹریول والے بندے اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں ایڈونچر والے تو انہیں کہوانا چاہیے سندھ میں گھومنے کی جگہ پوری سندھی ویسے گھومنے لائک ہے ویسے کہیں بھی چلے جاؤ ہر جگہ آپ کو ہریالی ملے گی ہر جگہ آپ کو بہت اچھے اچھے منظر ملیں گے لیکن اگر گھومنے کی مہت چلا جاؤں تو سب سے پہلے آپ گورک ہل سٹیشن ڈھادو وہاں پر چلے جائیں اور اس کے بعد میں خود ویسے تھرپارکر کر رہنے والا ہوں تو تھرپارکر پورا آ جائیں آپ کو بھوماؤں گا مزا نہ آئے تو پیسے واپس ہو انشاءاللہ تھرپارکر آ جائیں ننگر پارکر چلے جائیں اور خیرپور بھی چلے جائیں سندھ بھی چلے جائیں سندھ کے ہسٹوریکل جگہ میں دیکھو اگر جو قلعہ بنتا ہے ایک قلعہ بہت زیادہ ہے سندھ میں جیسے عمر کوتھا قلعہ آ گیا جہاں پر مطلب مشہور ایک وہاں پر قلعہ سے داستان جوئی ہوئی ہے کہ ہماری جو ماروی نام کی ایک لڑکی تھی اس کو عمر نام کے بادشاہ نے کڈنیپ کر کے اس قلعے میں رکھا ہوا تھا لیکن اس کو بہت سارے اس نے مطلب جتنے سال وہاں پر رہی ابھی اس نے اپنے جو ماں باپ کا دیا ہوا دفتہ اور وہ اپنے کپڑے نہیں اتارے نہ ہی اس عمر بادشاہ کے جو بھی اس نے مطلب ایک سنگار کرنے کا سامان تھا اس کو کبھی یوز نہیں کیا اور دوسرا قلعہ جو ہے رنی کوت کا قلعہ ہم جسے کہتا ہوں ابھی کچھ ہی میں نے پہلے ایک آرٹیکل انگلیز میں پڑھا تھا کسی انگریز کا لکھا ہوا تھا اس نے لکھا تھا کہ رنی کوت کا قلعہ جو ہے پوری دنیا میں سب سے بڑا قلعہ ہے اگر امید کرتا ہے آپ کنیوں میں جائیں گے اور بلوک بنائیں گے افکل اسی طرح بنا ہوا ہے جیسے The Great Wall of China چین کی عظیم دیوار بنی رہی ہے بلکل اسی طرح چو طرف مقلعہ بنا ہوا ہے اس کو رنی سے پہتلا بولتے ہیں روشن بھائی ہمیں سندھ کے اگری کلسر کے جیوگرافی کے ورے میں بتانا ہے کچھ اچھا سندھ کا ملت سنگھ تو ایک ملت ہریالی والا ملت بلکہ ہے یا جیوگرافی اس کی بولی جائے تو اس میں ملت بہت سے کم ملکیں جس میں ہر طرح کی زمین آجاتی ہے پتھری لی آگئی اور اس کے بعد ریت آگیا ریکستان بھی ہے سندھ میں اور اس کے بعد ملت ایک چکی مٹی والی زمین ہم بولتے ہیں وہ بھی ہے ملت ہر طرح کی چھ طرح کی زمین آجاتی اس میں اس کے بعد اریالی کے بارے میں اگری کلچر کے بارے میں بتاؤ تو سندھ میں ملت ہر طرح کا مطلب فروٹ ہوتا ہے ہر طرح کی ویجیٹیبل ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آم جو ہیں مشہور ہیں پہلے بمبئی کے آم مشہور ہیں اور اس کے بعد دو مطلب پوری دنیا میں اگر سپلائی ہوتے ہیں یا ایکسپورٹ ہوتے ہیں آم تو بمبئی اور سندھ کے آم مشہور ہیں مطلب سندھ جو بھی پارکر میں آجاؤ تو تربوز ملیں گے آپ کو بالکل تربوز اور اس کے بعد ہم بولتے ہیں جو ایک چبڑ بولتے ہیں اس کو ڈاککی میں ہماری لینگویج میں وہ ملیں گے اس میں اس کے بعد بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو ملیں گی اور اس کے بعد کھرپور کی خجور مشہور ہے پورے پوری دنیا میں مطلب ایکسپورٹ ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں باجرے کی روٹی ہوگئی باجرہ ہوگیا ہر چیز ملے گی آپ کو سیدھ میں ہمارے ساتھ روشن بھائی انہوں نے اپنا کافیت تک ہمیں سندھ کے اگری کلچر کے بارے بتایا شکریہ شکریہ بھائی مطلب سب کو پتا کلے گا اور آپ کو میں عجرہ کا تحفہ دینا چاہتے بہت بہت شکریہ کہ ہمارے میمان جو بھی آتے مطلب مطلب اور پیس سنگیز 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 بات سنگیز بیس تو ایویٹ ہوگیا ختم اور ہم آئے الریمان میں چال کے مزے لینے تو ملتے ہیں کسی اور لوگ کے ساتھ میں بہت سارا خیال اتماعہ وہ دعا میں آدھے آپ کا اپنا مطلب مطلب سنگیز